اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو لوگوں نے میرے چینل کو ویزٹ کیا جنہوں نے میری ویڈیوز کو اتنا لائک کیا شیئر کیا تو چلتے ہیں اب نسکے کی طرف آپ نسکہ نوٹ کر لیں آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست تیل بنانے کا طریقہ بتانے والی ہوں جسے آپ کو بہت فائدے ملنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں اس سے آپ نے اپنے پاؤں کے تلووں پر لگانا ہے آپ یقین کریں جب آپ اس تیل کو اپنے پاؤں کے تلووں پر لگائیں گے تو آپ اتی کرمی پیدا ہوگی وہ لوگ جن کا دیلا پنا گیا ہے ٹائٹ نہیں ہوتا تو ان کا بہت زبردست ٹائٹ ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا وہ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں کچھ تو بڑی کوشش کھڑتے ہیں کھڑا کرنے کے لئے کہ ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے استعمال سے انہیں مختلف طریقے نہیں عزم آنے پڑیں گے کھڑا کرنے کے لئے بلکہ بس کے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیں اور پھر کمال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کی بیوی بھی کہے گی کہ جانو آج آگر کیا لگایا ہے آپ کے حضور میں تب تک ڈیلاپن نہیں آئے کا جب تک آپ اس تیل کو صاف نہیں کر لیتے تو اس تیل کو بنانے کے لئے آپ نے پیاس لینا ہے ایک دیسی پیاس لے لیجئے اور آپ نے اس پیاس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لینا ہے پہلے چھیل لینا ہے اس کے بعد اس کا ارک نکال لیں اس کا جوس نکال لیں جس طرح آپ اس کو جوس نکالتے ہیں تو ویسے ہی جوس نکال لیں اور دوسری چیز چاہیے وہ ہے تیلوں کا تیل آپ نے تیلوں کا تیل لینا ہے دو چمچ اور اس میں ایک پیاس کو چھوٹا چھوٹا کتر کر ڈال دو آپ ایسا کر لو اکٹھا تھوڑا بنا لو آپ تقریباً 20 ایف میں لے لو تیلوں کا تیل اسے آپ کسی برطن میں ڈالو اسے گرم کرنے کے لیے رکھ دو اور اس میں ایک پیاس چھوٹی چھوٹی کاٹ کر ڈال دو بہتر ہے کہ آپ پیاس کا رس نکال کر ڈال دو یا جو پیاس کا رس ڈالا ہے تو یہ آپ کو تیل تیار ہو جائے گا 15-20 منٹ تک اچھی طریقے سے پکائیں خوب پکائیں پکانے کے بعد جب یہ پیاس کالے ہو جائیں گے جل جائیں گے تو سمجھیں آپ کا تیل پک گیا ہے تو اگر رس بھی ڈالا ہے تو پندرہ 20 منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد تیل کو چھان لیں اگر پیاس کے کترے ڈالے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو گتر کر در کے ڈالا ہے یا اس کو ڈکرے ڈکرے کر کے ڈالا ہے اگر رس ڈالا ہے تو چھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اس تیل کو کسی شیشی میں پندرہ بوتل میں محفوظ کر لو اور رات کو جب آپ سونے سے پہلے جب آپ نے اپنی بی بی کے پاس جانا ہے ہم بچنے سے پہلے تو آپ نے بچتر پر جانے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلو پر اس تیل کو لگا کر مساج کرنا ہے روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور بس بس ہو گئی آپ نے روزانہ کو لگاتے رہنا ہے جتا بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کا اگر انتشار نہیں آتا تو یہ پاؤں پہ تیل لگانے کے کچھ دیر بعد انتشار بھی آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی مردانگی میں اتنا زفعہ ہو جائے گا کہ آپ صرف برٹاشت بھی نہیں ہوگا تو آپ اس کو ضرور لگا کے دیکھیں پھر آپ دیکھنا کہ کتنا فائدہ ہو پھر ہمیں آپ کمنٹ میں بھی بتانا